ٹرانسپرنس انٹرنشنل پاکستان نے حکومت سے وسل بلوئنگ قبانین بنانے اور نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ٹرانسپرنس انٹرنشنل کی جانب سے لکھے گئے خطوط میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گوڈ گورننس اور کرپشن کے خاتمے کے لیے موسطر وسل بلوئنگ قبانین کا نفاذ ضروری ہے ایسے قبانین بنائے جائیں جن میں کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کو قانونی تحفظ حاصل ہو اور کرپشن کی نشاندہی کا باقاعدہ مکینزم موجود ہو ٹرانسپرنس انٹرنشنل کے مطابق صوبہ خیب پکنوخہ نے وسل بلوئر پرٹیکشن اینڈ ویجلنس کمیشن ایک دو ہزار سولہ میں منظور کیا تہم اس کے آرٹیکل تین کے تحت وسل بلوئر پرٹیکشن اینڈ ویجلنس کمیشن بھی تشکیل دیا جائے پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں پنجاب کے قرضوں میں بڑا اضافہ کیا شہباز شریف چار سو اٹھاون ارب چھوڑ کر گئے جسے تحریک انصاف حکومت سترہ سو سات ارب تک لے گئی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے مخالفین پر وار کہا پنجاب کے مجموعی قرضوں میں تئیس ارب روپے سے زیادہ کمی ہوئی ہے مریم نوازی قیادت میں عید پر صفائی کا ریکارڈ بنایا پنجاب کے ذمہ صرف چار سو اٹھاون ارب روپے قرضا تھا اس کے بعد تبدیلی اور نئے پاکستان کو جو گھن لگا انہوں نے جو ہے وہ جاتے جاتے پنجاب کو سترہ سو سات ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ محصوف دیکھے گئے مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعظام بننے سے پہلے سترہ سو آٹھ ارب روپے کا مکروز تھا پنجاب اور اب پنجاب کا قرضہ جو ہے وہ سولہ سو پچاسی ارب جو ہے وہ رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بھی بہت تیزی سے آپ کمی دیکھیں گے یہ بھی سننے کو ملا کہ جی پنجاب کے پاس جو ہے افسران زیادہ اچھے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر کہتے ہیں کہ شہریوں کو سستی پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کے لئے اقدامات کیا جا رہے ہیں صرف لہور کے لئے اٹھارہ سو بسوں کی ضرورت ہے ایک سال میں پنجاب کے مختلف شہروں کے لئے چھے سو تیس بسے لائی جا رہی ہیں اکرم پلاس کی قومت آتے ساتھ ہی کروڑوں کی بسیں آنے پونے بیچ کے انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں لیکن جو ہم نے بی آرڈی سسٹمز بنائے جو ہم نے آریج لائن بنائی جس کو یہ لوگ سفید ہاتھی کہتے رہے جنگلہ بس کہتے رہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دس لاکھ لوگوں کو پنجاب کے اندر روز ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں اور پہلے سال کے اندر چھے سو تیس بسز امپورٹ ہو رہی ہیں